السلام علیکم گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ پاکستان کیا حال کیسے ہے ٹک ٹاک ہے مزے میں ہے اب آپ کہیں گے مزے میں کیسے ہوں گے ندہ لائٹیں جاری ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے مہینے کا آخری ٹائم چل رہا ہے کیسے مزے میں ہوں گے مجھے پتہ ہے یہ مجھے آوازیں آپ بولتے نہیں ہیں مجھے سمجھ آ جاتی ہے مجھے دکھائی دے دیتی ہے اور میری اپنی observation بھی ہے لیکن آپ خود سوچیں جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو وہ والی بات ہوتی ہے کہ جو ب پھر سستی خرید کر ہم اپنے دماغ میں خود ہی اپنے آپ سے سوال جواب کرتے ہیں سستہ روئے بار بار مہنگا روئے ایک بار ہے نا یہ بات صحیح ہے اور کبھی ہمارا فلوک چل جاتا ہے ہم مہنگے کی طرف زیادہ تر چلے جاتے اور اگر کبھی کوئی سستی چیز خرید لیتے تو وہ فلوک ہوتا ہے کہ وہ چیز چلے تو چاند تک ورنہ شام تک اس کا مطلب بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کی قسمت اچھی ہے چلنے والی چیز اگر ادھر ادھر کی ہوئی مطلب طریبی ملک کی میں بتا نام نہیں لے رہی تو چلتی رہے گی ورنہ شام تک آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی اور آپ پھر یہ کہیں گے پھر آپ کے دماغ میں وہی جملہ گھومے گا سستہ روئے بار بار مہنگا روئے ایک بار اچھا یہ چیز اگر آپ ٹیکنیکل چیزوں پہ دیکھیں الیکٹرونک آئٹم پہ دیکھیں سو سستی چیزیں گڑ بڑا آ جاتی ہیں کپڑا اگر آپ سستہ خریدتے ہیں اس کے اوپر ج جلدی روح آ جاتا ہے رنگ اڑ جاتا ہے کچن کی اپلائنسز لیتے ہیں وہ آپ کے جلدی بول جاتے ہیں اگر آپ پہ سستے لیے ہوئے ہوتے ہیں میک اپ ہوتا ہے تو میک اپ جو ہے اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے وہ آپ کے سکن کو آپ کے لپس کو آپ کے آنکھوں کو خراب کر دیتا ہے یہ سب چیزوں میں اگر ہم سستہ سستہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت دخصان اور بیئر کرنے پڑتے ہیں سستی کریمیں استعمال کرنے سے فیس پر آپ کے عجیب سی پروبلمز کریئیٹ ہو جاتی ہیں ج جس کے وجہ سے آپ کو اور مہنگا ٹویٹمنٹ لے کر سکن صحیح کرانے پڑتی ہے مگر 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 میری زندگی کا یہ ایکسپیننس ہے کبھی بھی جب آپ گھومنے پھرنے گئے ہیں یا انٹرٹینمنٹ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے آپ مشین کی طرح مشین کی طرح آپ نائن ٹو فائیو یا اور بھی زیادہ کام کر رہے ہوتے تو آپ کو ایک ریلیف چاہیے ہوتا ہے آپ کو ایک ریلیکسیشن چاہیے ہوتا ہے آپ کو آپ کے روٹین کا چینج اوور چاہیے ہوتا ہے اور اس کے لیے لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں ہماری انٹرٹینمنٹ کیا ہے جب آپ مشین کی طرح کام کریں تو آپ کو بریک دینا مست ہے چاہے آپ کھانے چلے جائیں چاہے آپ چھوٹی سی چھوٹی لے کر کراچی میں رہتے ہیں تو لوہار اسلامباد یا کہیں بھی جا بھی آپ کے شدارے وہاں چلے جائیں یا کچھ بھی ایسا کریں لیکن لیکن آپ کی جو جیب ہے وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتی انٹرٹینمنٹ کے لیے فیلم دیکھنا ہو نہیں سپورٹ کرتی کھانا کھانا ہو نہیں سپورٹ کرتی کہیں گھومنے جانا ہو یا کہیں کراچی کے اندر ہی رہتے ہوئے کسی اور علاقی میں جانا ہو تب بھی آپ کہتے ہیں پیٹرول بڑھ گیا سو انٹرٹینمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے اب آپ کیا کرنے لگیں یار کوئی فیلم چل جائے ٹی وی پہ ہی کوئی ڈراما دیکھ لیں ٹی وی پہ ہی وہ چیز جو آپ کو تھوڑی مفت کی مل جاتی ہے اس پر ہی آپ منصر اسی پر آپ ریلائے کرتے ہیں کسی OTT پلیٹ فرم یا کچھ اس طرح آپ سوچتے ہیں کہ جبکہ آپ کو پتا ہے کہ سینیما میں فیلم دیکھنے کا مزا ہی نشائی الگ ہے بہت انجوائی کرتا ہے بندہ مگر آپ پھر گڑ بڑا جاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کیا کروں میں یہ کروں یا نہ اور میں آپ کو یہ کہوں گی سچی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کی انٹرٹینمنٹ مہنگی ہی وہ تب ہی آپ کو مزا آئے گا مزے کا تعلق مہنگائی سے نہیں ہے مزے کا تعلق لکجریس ویکیشن یا انٹرٹینمنٹ سے نہیں ہے مزے کا تعلق آپ کے پلاننگ اور آپ کے دل سے ہے آپ کے ساتھ کمپنی کون ہے اب اگر آپ اچھے پلانر ہیں اور آپ زندگی کو پروپرلی جینا چاہتے ہیں سو ہم کم بجٹ میں بھی ایک اچھی انٹرٹینمنٹ اپنی فیملی کو اور اپنے آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں بہت ضروری ہے زندگی کی کوالٹی کے لیے ہم زندگی بس جی رہے ہوتے ہیں لیکن زندگی جینے کے لیے صرف کھانے پینے ہوا اور جو وہ باقی ضروری چیزیں ہیں اس کے لیے نہیں ہے خالی زندگی میں اور بہت کچھ ہے اور اللہ کی ایک نعمت ہے جس کے لیے آپ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گولڈ زیور زمینے یہ سب ادھر ہی رہ جانی ہے مگر جو آپ میمریز کریٹ کرتے ہیں نا اپنے فیملی کے ساتھ کہیں کھانا کھانے چلے گئے آپس ہیں بیٹھ کے گپ شپ مزہ مستی ایک ریلیکسیشن ملی سو وہ انٹرٹینمنٹ کے زمرے میں آ جاتی ہے تو میں نے سوچا میں کیا کروں ایسا میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ مہنگی چھٹی یا مہنگی انٹرٹینمنٹ نہیں سستی انٹرٹینمنٹ کو لے کر آج شو کرتے ہیں اور ہمارے پاس آج ایسے کچھ ایکسپرٹس ہیں آج کل بڑا فیشن چل گیا ہے ولوگز بنانے کا الگ الگ جگہ جا کے ریسرچ کرنے کا قسم سے میرا بھی ارادہ ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اگر کوئی مجھ سے میرا پلان پوچھنا چاہے گا تو میرا پلان یہ ہے کہ میں بھی کوئی ٹرابل ولوگر وغیرہ بن جاؤں گی کیونکہ مجھے بھی ٹرابلنگ سے عشق ہے میں چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں پتہ لگانا چاہتی ہوں ادھر سے ادھر گھومنا چاہتی ہوں تو بچوں بچوں کی شادی وادی کرا کے نا میرا یہی ارادہ ہے کہ میری فرائز پورے ہو جائیں تو پھر میں کچھ اسی طرح کی اپنی زندگی بنانا چاہتی ہوں وہ پتہ نہیں یہاں سے میرے ساتھ چلے کے نہیں چلے کیونکہ وہ بہت بہت آدمی ہے اس معاملے میں اس کو بس شاک ہے کہ بس جائیں اور ہوتل میں سوتے رہے سو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ سستی انٹرٹینمنٹ کا ہے آج کونٹینٹ بہت مزے کی باتیں ہوں گی ہمارے شو پر اور بہت مزے کی ٹپس آپ کو ملیں گی کہ اگر ہم نے انٹرٹینمنٹ انجوائی کرنی اگر ہم نے اپنی لائک کو انجوائی کرنا ہے سو آپ کہاں کہاں کدھر کدھر کیا کیا کرنے جا سکتے ہیں یہ لوگ آ کے مجھے بھی بتائیں گے آپ کو بھی بتائیں گے اور پھر جو ہمارے بجٹ میں آئے گا ہم کیوں نہیں کریں گے ہم کریں گے کریں گے انجوائی کریں گے اپنی لائف کو دیکھیں انجوائی کرنے کے لیے لائف کو پلان کرنا پڑتا ہے ابھی اداری ہے ایت کی پلاننگز ابھی سے شروع ہو گئی ہیں ابھی سے خالہ خیرن نے فون کر دیا بھائی ایت کے تیسرے دن تو میرے ہمارے بھی کیوں ہے وہیں آنا ہاں بھائی اسی طرح بابی کیوز اور پارٹیز اور یہ سب چیزیں ابھی سے ڈیسائیڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں دعوتیں وغیرہ مگر آپ اپنی لسٹ میں انٹرٹینمنٹ لسٹ میں یہ لکھ لیں لنڈن نہیں جاؤں گا ایت پہ ریلیز ہو رہی ہے فیملی انٹرٹینمنٹ ہے اور فیملی کے ساتھ جا کے آپ نے دیکھنی ہے تو آپ کی لسٹ میں ایک انٹرٹینمنٹ والی شک میں نڈال دی ہے اب بریک کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں کے ایکسپرٹس آپ کو کیا گائیڈ لائنز دے رہے ہیں آپ کے لیے سستی انٹرٹینمنٹ فرام کر لے گی ہیں مرننگ ہائی this is hsy if you like what you see and want to see a lot more you need to subscribe to the airy digital youtube channel